موسیقی بہت پیاری ہے بہت معصوم نازک سی جیسا سنا کو دلکل ویسی ہو موسیقی 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 آگئے آپ لوگ پتہ کب سے انتظار کر رہوں میں آپ لوگوں کا آپ لوگوں کے انتظار میں چار کپ چائے پی چکا ہوں میں اتنی دیر کیسے ہو گئی ارے بھائی ابھی تو آئے ہیں ساس لینے دو ایک ساس میں سب کچھ پوچھ ڈالو گے کیا ماما بس کر دینا بتائے نا کیا ہوا ماہ تے ہو گئی اور تنزیلا کیسی لگی آپ کو اچھی لگی نا تنزیلا اچھی لگی بلکہ بہت اچھی لگی بہت معصوم اور صرف رشتہ تیہ نہیں ہو گیا بلکہ شادی کی تاریخ بھی تیہ ہو گئی ہے اور وہ کنگن آپ میں بہنا دی ہے تنزیلا کو کیسے لگ رہے تھے اس کے ہاتھوں میں اچھے لگ رہے تھے بہت اچھے لگ رہے تھے بہت ہی پیارے اور مجھ سے کیا پوچھتی ہو رکومت میں دکھا دیتی یہ دیکھئے جناب مجھ سے کیا پوچھتی ہو گیا وہ بس کر دے جان چھوڑ دے کنگر پہنا دی ہے بات تہ ہو گیا اب جاگی سکتیاری کر اور کوئی ہنیمون کے لئے بکنگ کروا کچھ چیز کا دیکھ کہاں جانا موسیقی آج اپنی قسمت پہ مجھے یقین نہیں ہو رہا سب کچھ کسی خواب کی طرح لگ رہا ہے ایک خوبصورت حسین خواب بس ڈر لگتا ہے کہ یہ خواب آنکھ کھلنے پر ٹوٹ نہ جائے موسیقی 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 پرش تے عرش پر میری خوشیوں کی سیڑی چڑھ کر پہنچی ہو تم ایسا مت کہو ناری تمہارے سامنے میں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی کہ تمہیں تمہاری خوشیاں مل جائیں جو تم نے کہا میں نے کیا یہاں تک کہ آتر کی محبت سے بھی انکار کر دی اسے تکلیف دیتی رہی تمہارے کہنے پر سرور سے شادی کے لیے بھی رازی ہو گئی مامو جان کی ناازکی کے باوجود میں سرور سے شادی کے لیے تیار ہو گئی لیکن جب قسمت میں ہی نہیں تھا کہ میں کیا کرتا تم کہنا کہا جاتی کہ آتر سے شادی اور اس کی محبت میری قسم میں نہیں تم خود کو سمجھتے کیا آخر چیز کیا ہو تم اور ہاں آتر کے حساس شادی کر کے تم کوئی بہت بڑی چیز نہیں بن جاؤ گی رہو گی بہت تنوں بدنصیب منحوس جس کی نحوست کے قصے سارا خاندان جانتے ہیں رشتوں کو بچانے کی ہاتھیں ہم نے تو نبھائی سب رس میں ایک وعدہ کیا تھا ہے جانا ممہ میں تو نورین کے بارے میں سوچ سوچ کے اتنی پریشان ہوگی ہوں جس کی حد میں آج جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ماتین کے کہنے پر پتہ نہیں کیسے چھپو کر بیٹھ گئی ہے برنا اب تک تو یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کر چکی ہوتی ٹھیک کہہ رہی ہے رہانہ تو اتنی کوشش کے باوجود وہ ہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا پتہ نہیں کاغلتی ہو گئی ہم سے نہیں تو اب تلک تو ہماری نورین آتر کے گھر دولن بن کے بیٹھی بھی ہوتی راج کر رہی ہوتی اور کیا وہ سرور ہے نا وہ بھی تو ایک نمبر کا ڈر پوک نکلا میں تو سمجھتی تھی وہ بڑا گرم مزاج ہے اپنی انا اپنی عزت کی خاطر مر مٹے گا لیکن رفیق صاحب نے چار باتیں کیا سنائیں تم دمال کر بھاگ گیا لوگ اپنی منگ نہیں چھوڑتے مر جاتے ہیں لیکن یہ تو سالٹ در پوک نکلا تنو راضی ہو گئی تھی منگ نہیں ہوئی تھی کوئی مزاج تھوڑی تھا ذرا سے تکلیف نہیں برداشت کر سکا تم دبا کے بھاگ کیا ہوا آپ لوگ مجھے دیکھ کر خاموش کیوں ہو گئے اس تنو کے بارے میں بات کر رہے تھے نا بولیں کریں بات آخر میں بھی تو سنوں کہ اب آپ لوگ کی باتیں کیا کہتی ہیں آپ کے دعوے کیا کہتے ہیں ارے نہیں میری بچچی تو اپنا دل چھوٹا نہ کر دیکھ پریشان نہ ہو میں تو کہہ رہی تھی کہ بس کر دے نانی بہت سن چکی میں آپ کی جوٹی تسلیا آخر کب تک کب تک دیتے رہیں گے آپ لوگ مجھے جوٹے دل آسے نانی میں کوئی بچچی نہیں ہوں جو آپ کے ان دل آسے سن سمبل جاؤں گی اگر آپ لوگ نے میری بات پہلے مان لی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا وہ کنگن وہ کنگن وہ کنگن اس تنوں کی کلائیوں میں نہیں دیکھنے پڑتے مجھے اور امی آپ نے دیکھا اس تنوں کے چہرے کا سکون وہ خوشی وہ اتمنان میں نے دیکھی ہے وہ خوشی وہ سکون مٹ منان جو مجھے نصیب نہیں ہوا جس کی قسمت کو ساری زندگی منوز کہتی رہی وہ آج مجھ سے جیت گئی امی اور میں میں ہار گئی آج ہار گئی میرے بچی مات رو تیری ماں بھی زندہ ہے تیرا یہ رونا مجھ سے دیکھانے جاتی چکم جو تو دیکھنا میں چند دنوں میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی میں اس کی آتے سے شادی کبھی نہیں ہونے دوں گا بس کر دے امی تھک جو کیوں میں آپ لوگ کی باتیں سنجھن کر میرے کار پڑ گئے ہیں آپ لوگ مجھے یوں تلاسے دیتے رہیں گے اور وہاں وہاں اس تنوں کی آتے سے شادی ہو جائے گی اور میں صرف یہاں روتی رہ جاؤں گی نہیں نہیں نورین ایسا نہیں ہوگا میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا میں ہوں مجھ پر بھروزہ کرو میں آتھر کی ماں کے پاس خود جاؤں گی میں اس سے ملوں گی اور کہوں گی وہ اس شادی سے خود انکار کر دے تو دیکھتی جانا وہ تنوں کو اپنی بہو بنانے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگی اچھا یہ بتائیے نے ہی رکھنی ہے سولونرشپ تم خود کیا چاہتے ہو کہ تمہاری شادی کیسے کی جائے چاہتے ہوگی مجھ پر بھی چاہتے ہوگی چاہتے ہوگی بھائی تو کرنے دونوں سے جیسے ہو چاہتا ہے اگر اسے ساتھ کی پسندے تو ٹھیک اچھی بات ہے ویسے بھی مجھے بھی یہ ساری خرافات یہ ہنگامرہ ہنگامرہ پسند نہیں آپ تو رہنے ہی نے رفیق صاحب مجھے معلوم ہے آپ اس کی ہر صحیح غلط بات میں اس ہی کی تائید کریں گے رہنے دیں آپ دونے میں خود اپنے طریقے سے تیاری کروں یہ ہوئی نا بات مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے پاپا آفیس چلے گئے نہیں تیار ہو رہے ہیں بس نکلنے والے ماما میں سوچ رہی تھی کہ میں دوبارہ آفیس جوائن پر لوں میں نے پاپا کی کہنے پر آفیس جانا شروع کیا تھا اور اب انہیں اس پروجیک کے لئے کسی اور بندی کی زورت پر لیا تم فیصل کے بارے میں فات کر رہی ہو اس کے لابہ اور کون ہو سکتا فیصل اور کوئی بندہ نہیں ہے تمہارا ہونے والا شوہر ہے تمہارے بابا نے تمہارے لئے اسے پسند کیا اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پلیس اب جب بھی اس کے بارے میں بات کرو سوچ سمجھ کر کرنا تمہارے بابا کو گرہ لگے گا چھو یہ فرمنگا میں آفیس کنے نکل لوں رات مجھے دیرو دے گی تمہوں کھانے پر انزاد نکلنا ٹیک ہے پاپا میں دوبارہ سے آفیس جوانٹ کرنا چاہتی ہوں تو بیٹا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے سب کچھ تمہارے ہی تو ہے میں فیصل سے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں سب کچھ بریف کر دے گا اب تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور ہاں فیصل بہت اچھا رہا ہے تمہیں اپنے پاپا کی چوائز پہ پورا بھروسہ ہونا چاہتی پاپا مجھے مکمل بھروسہ بس میں تھوڑا سے ٹائم چاہتی ہوں بس تھوڑا سے پہلیز پہلیز تو ٹھیک ہے بٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہانا رہانا رہان کہاں ہے بھئی محمانی مامو جان اپنے کمرے میں ہی ہوں گی کمرے سے تو آ رہا ہوں وہاں تو نہیں ہے کچن میں تو نہیں ہے بھئی پھر کسی ضروری کام سے مارکٹ گئے ہوں گی آپ فکر نہ کریں بس آنے والی ہوں گی اس سے ضروری کام کیا ہوگا شادی کے لئے پیسے لے کر آئے پھر گلو تم رکھ لو وہ آئے تو اس کے ساتھ جا کے جو تمہیں چاہیے لے کر آسانا بیٹا نہیں مامو جان اس کی ضرورت نہیں ہے میرے لئے آپ کی دعائیں ہی کافی ہیں یہ پیسے آپ رکھ لیجئے نورین کی شادی میں اس کے لئے کام آئیں آج تو تم نے یہ بات کی ہے لیکن آئندہ یہ بات مت کرنا ہے میں نے نورین میں اور تم میں کبھی کوئی فرق نہیں رکھا میری بیٹی کی جو نصیب میں ہوگا وہ اسے ملے گا لیکن یہ تمہارے لئے ہے رکھ لو مقابل محسوس 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 مرین محسوس مل tried میں beak سی طرح میں مل GusRe میں جی تشعرات ہوتی ہے لیکن میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے کے لیے آئیں پھر کچھ ایک سمجھیا حیرت تو مجھے ہوئی ہے آپ کو دیکھا ایسی کون سی ضروری بات ہے دراصل تنوں اور آتر کی شادی کے بارے میں بات کرنے آئیں دیکھیں آپ تنزیلہ کی اومانی ہے اور اس رشتے کی ویڈس ہے میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں لیکن اگر آپ یہاں کوئی مسنڈسٹینڈنگ کریئٹ کرنے آئی ہیں آپ تشریف لے جا سکتی ہیں دیکھیں میں چلی جاؤں گی لیکن آج اگر آپ نے میری بات نہ سنی تو پھر ہو سکتا ہے کل کو آپ کو پشتانا پڑے ایسی کون سی بات ہے تراصل تنوں کے بارے میں میں آپ کو وہ حقیقت بتانا چاہتی ہوں جس سے آپ بالکل واقف نہیں ہیں اور اس حقیقت کا میں برسوں سے سامنا کر رہی ہوں ایسی کون سی حقیقت ہے تنوں کی وجہ سے جو کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کی پیٹے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں مجھے آپ غلط مت سمجھئے میں تو بس آپ کا بھلا چاہتی ہوں اس لئے میں اپنے آپ کو روک نہیں پا ہی میں آپ کو بتانے چلی آئی آپ کہنا کی چاہتی ہیں کھل کر بات کریں آپ لوگوں نے تنوں کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ تو جھوڑ لیا لیکن آپ یہ نہیں جانتی تنوں منحوس ہے بچپن سے ہی نحوست بھرا نصیب لے کر پیدا ہوئی ہے جو جہاں جائے گی اپنی نحوست ساتھ لے کر جائے گی اس کے قدم جس گھر میں پڑھیں گے اس گھر کو فیران کر دیں گے پرباد کر دیں گے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ہوش میں تو ہیں کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں حاج آپ کو میری باتیں بھلے عجیب لگ رہی ہوگی لیکن جب کل کو آپ کو حقیقت معلوم ہوگی پھر پتا چلے گا آپ کو پھر پتا چلے گا آپ کو کہ یہ باتیں میں ہوش میں کر رہی تھی آتی راب کیا کھلوڈی اولاد ہے آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوتا میں نہیں دیکھ سکتی میں ایک ماں ہوں اور میں ماں کے دکھ کو سمجھتی ہوں میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ دوسری ماں کو کسی قسم کی تکلیف ہو وہ اپنے بیٹے کا دکھ دیکھے دیکھیں اب یہ آپ پا رہے ہیں میرا فرض تھا آپ کو آگا کرنا میں نے کر دیا اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے گھر کی خوشیوں کو بچانا چاہتی ہیں یا نہیں سرہ سوچئے رات کے ویرانے میں ان لوگ کی آواز کیا آپ اپنے گھر کو ایسے ویرانے میں بدلتے دیکھنا چاہتی ہیں میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا ہے اپنے گھر کو برباد ہوتے دیکھا ہے اپنے شوہر کو بے ساکھیوں کی سہارے چلتے دیکھا ہے اچھا اب میں چلتی ہوں دراصل نورین کے اببہ کو معلوم نہیں ہے کہ میں یہاں آئی ہوں ان کو پتا چلے گا تو بہت ناراز ہوں گے چھپکے آئیوں نا ان سے آپ اپنا خیال رکھے گا کوئی معمولی بات نہیں ہے رفی سمجھنے کی کوشش تو کریں میں جو کچھ بھی سوچ رہی ہوں اپنے گھر کے لیے اپنی اکلوتی اولاد کی بھلائی کے لیے سوچ رہی ہوں اور آپ مانی میں تو موسیقی 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 موسیقی